قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین امریکہ کیوں افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا امریکہ کیوں اپنی جان جوکوں میں ڈال کر افغانستان میں رہنا چاہتا ہے امریکہ کے کون سے اہم ٹارگٹس اور شرائط ہیں جس کی وجہ سے آج تک امریکہ اور افغان طالبان ابھی تک ایک پیج پر نہیں آئے امریکہ کے افغانستان کو لے کر کون سے تین بڑے ٹارگٹس شرائط ہیں اور برطانوی اکبار نے امریکہ کے کون سے خطرناک پلان بے نقاب کیے ہیں جسے جان کر اس وقت افغان تالمان آگ بگولہ ہوئے بیٹھے ہیں پاکستان کو افغان امن کے لیے کن بڑے چیلنجز کا سامنا ہے کیوں پاکستان کو ہی اس جنگ میں بار بار دھکیلا جا رہا ہے امریکہ افغان حکومت کے ساتھ مل کر کون سا خطرناک کھیل پاکستان کے خلاف کھیلنے جا رہا ہے آئیے ویڈیو کے انتہائی اہم معلومات کی طرف چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو پاکستان نے ناؤ گیارہ کے بعد ایک غلطی کی تھی افغان امریکہ جنگ میں شرکت کر کے جس کی پاکستان کو آج تک بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے اب جب پاکستان اس جنگ سے خود کو علیدہ کر چکا لیکن آج امریکہ بھارت اور غیر ملکی طاقتیں ایک دفعہ پھر پاکستان کو اس افغان جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی بڑی سادہ سی بات ہے افغان طالبان چاہتے ہیں کہ امریکہ ان کا ملک خالی کرے وہ معاہدے کے تحت کہہ چکے ہیں کہ ہم کبھی دنیا میں دہشتگردی یا اس قسم کے نیٹورک کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن امریکہ بزد ہے کہ وہ کبھی بھی افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے جس کے لیے امریکہ نے افغان طالبان کے سامنے اب نئی شرائط رکھ دی ہیں بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ تین نئے ٹارگٹ سیٹ کر لیے ہیں تو کچھ غلط نہ ہوگا دوستو امریکہ چاہتا ہے کہ افغان طالبان ایک نئے سرے سے ہمارے ساتھ معاہدہ کریں اور امریکہ کی مکمل طور پر افغانستان سے چھٹی کروانے کی شرط واپس لیں مطلب امریکہ چاہتا ہے کہ وہ افغانستان میں حالات کو کنٹرول اور اپنے آنے جانے کے لیے کچھ فورسز کو افغانستان میں ہی تائنات کرے دوسری شرط کے مطابق امریکہ قابل کا کنٹرول اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اور تیسری سب سے اہم شرط کے مطابق افغانستان میں موجود تمام ہوائی اڈوں کا کنٹرول بھی امریکہ اپنی فورسز کے پاس رکھنا چاہتا ہے تاکہ مستقبل قریب میں آنے جانے کے لیے ہوای اڈوں کا بلا ججک امریکہ استعمال کر سکے اور یوں افغانستان کے ساتھ امریکہ کا رابطہ منقطع نہ ہو دوستو ان تینوں شرائط پر افغان طالبان کی قیادت کسی صورت اب کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں طالبان کی عادت کا کہنا تھا کہ جب ہم معایدہ کر چکے کہ آئندہ تشدد اور دہشتگردی میں ملوث نہیں ہوں گے تو پھر امریکہ تمہارا افغانستان میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا اب جب امریکہ اور افغان طالبان کی آپس میں نہیں بن پا رہی تو خبریں یہ چلوائی جا رہی ہیں کہ پاکستان افغانستان میں طالبان پر نظر رکھنے کے لیے امریکہ کی مدد کرے گا دوسری طرف افغان طالبان کا ایک گروپ یہ کہتا پھرتا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان طالبان کے خلاف امریکہ کی مدد کر رہا ہے جبکہ تیسری طرف پاکستان پر پریشر بڑھانے کے لیے اشرف گنی مطلب افغان حکومت یہ الزام لگاتی پھرتی ہے کہ پاکستان افغان امن خراب کرنے کے لیے طالبان کی مدد کر رہے ہیں میں قربان چاہوں امریکہ اور بھارتی ٹکڑوں پر پلنے والے اس اشرف گنی پر جس نے افغان ترقیاتی منصوبوں کا پیسہ اپنے بینک بیلنس بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا جس نے افغان عوام پر لگنے والا پیسہ کرپشن کی نظر کر دیا آج پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے اور اس پالتو افغان صدر کو شاید پیسہ ملتا ہی صرف اس لیے ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف زہر اگلے دوستو پاکستان اس افغانستان کے مسئلے میں خوب الڈ چکا ہے کبھی اشرف گنی جیسے غدار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان طالبان کی مدد کر رہا ہے اور کبھی امریکہ اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو افغان طالبان کے کچھ گروپس یہ کہتے پھٹے نظر آتے ہیں کہ پاکستان طالبان کے خلاف امریکہ اور افغان حکومت کی مدد کر رہا ہے اب آپ سوچیں اور کمنٹس میں بتائیں کہ ایک بچارہ پاکستان جائے تو کدھر جائے الزمات کی بوچار دونوں طرف سے آ رہی ہے اب اس ساری صورتحال میں پاکستان کیا کرے گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو اس سارے معاملے میں پاکستان نے اس دفعہ بڑی زبردست پوزیشن لی ہے پاکستان نے امریکہ افغان حکومت اور افغان طالبان سب کو کلیر میسیج دے دیا ہے کہ پاکستان اب صرف امن کی بات کرے گا اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک یا دہشتگرد اناثر کے خلاف بھی استعمال نہیں ہونے دے گا جس نے افغانستان میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں کا نشانہ بنانا ہے وہ افغانستان میں بیٹھ کر یہ اپنا شوق پورا کریں پاکستان کم از کم اب یہ مدد کسی بھی ملک کو فراہم نہیں کرے گا دوستو امریکہ جانتا ہے کہ اگر وہ افغانستان سے نکل گیا تو چین روس پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان پر راج کریں گے اور سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے تحت افغانستان کو بھی اپنے زیرے سایہ کر لیں گے یہی وجہ ہے جو آج بائیڈن انتظامیہ چاہتی ہے کہ وہ افغانستان سے نہ نکلے کیونکہ اگر وہ یہاں سے چلے گئے تو پھر نہ تو امریکہ نواز اشرف گنی جیسے پالتوں کی حکومت دوبارہ بنے گی اور نہ ہی بھارت جیسے ملک کو افغانستان میں رہنے کا کوئی ٹھکانہ ملنا ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان میں ہمیشہ دہشتگردی کی کاروائیاں کرواتے آئے ہیں پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو آج بھی امریکہ پاکستان کو کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہے کہ وہ افغان جنگ میں اپنا کردار ادا کرے لیکن پاکستان نے صاف انکار کر دیا ہے کہ پاکستان اب مزید دو مور نہیں کرے گا پاکستان کو امریکہ کے ساتھ پنگا لینے پر سکتیاں برداشت کرنا پر سکتی ہیں جس میں ایف ایٹی ایف میں گریل لسٹ سے نہ نکلنا یورپی ممالک کی طرف سے پابندیاں اور پاکستان کا معاشی بائیکارڈ جیسے اقدامات پاکستان کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں لیکن یہاں کشائن بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ چین روس اور ترکی جیسے طاقتور ملک کھڑے ہیں دوستو امریکہ افغانستان میں رہ کر پاکستان اور چین کے گیم چینجر منصوبے سی پیک پر نظر رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے آج بھی امریکہ اپنی جان جوکوں میں ڈال کر افغانستان میں رہنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان امریکہ کے اس پورے کھیل سے اچھی طرح واقف ہے اس لیے پاکستان امریکہ بھارت اور افغان حکومت کی ہر چال کو بری طرح ناکام کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان امریکہ اور افغان تالبان کے تعلقات حالات کس طرف لے کر جاتے ہیں دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں